یہودی مذہب زبردست پردے کی تعلیم دیتا ہے عیسائیہ زبردست پردے کی تعلیم دیتا ہے ہندو مذہب آیتِ حجاب پر اور عورتوں کے حجاب پر اتراز کرتے ہیں ہندو مذہب تعلیم دیتا ہے پردے کی وید میں لکھا ہوا ہے کہ برہما نے عورت کو پیدا کیا تو تمہیں پردہ کرنا ضروری ہے تمہیں کوئی مرد دیکھ نہ سکے یہ وید کی جو مقدس کتاب ہندیوں کی اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے موسیقی وَسَفِيُهُ وَخَلِيلُهُ وَخِیرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ اَرْسَلَهُ رَبُّهُ رَحْمَةً الْعَالَمِينَ وَحُجَّةً الْعَبَادِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهُ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِنَسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِنَّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ سِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا سِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَوْمْ سِيَاةٌ كَادْنَابِ الْبَقَرِ يَذْرِبُونَ بِهَنَّاسِ وَنِسَاؤنَ عَارِيَاتٌ كَاسِيَاتٌ مُمِلَاتٌ مَائِلَاتٌ وَرُؤُسْهُنَّا كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَا رِيْحَهَا فَإِنَّا رِيْحَهَا لَئِيدٌ مِنْ مَسِیرَتِ كَذَا وَكَذَا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام ایک ہفتے سے کرناٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پل پل کی خبریں ہمارے وعہ آپ کے پاس آتی ہیں اور اس کی تفصیلات ہمیں معلوم ہیں یہ کوئی نیا واقعہ یا کوئی نئی بات پیش نہیں آئی ہے اس سے پہلے متعدد بار عورت کے حجاب کے تعلق سے اور اسلام کی آیتِ حجاب کے تعلق سے اعتراض کیا جاتا رہا ہے صرف آیتِ حجاب یا عورت کے برقے اور پردے کے تعلق سے اعتراض نہیں کیا گیا قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے مختلف حقامات پر وقفے وقفے سے اعتراض کیا جاتا ہے اس کی تعلیمات پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اعتراضات اور کیچر اُچھا لے جاتے ہیں تو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے اس کے پیچھے مکمل سادش ہے پورا ایک پلان ہے جس سے اہلِ علم باخبر ہیں یہ ایسا کیا کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہماری اکثریت باخبر ہے یہ صرف اور صرف مسلمانوں کی سکون اور اس کی امن کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان امن اور سکون کی زندگی نہ بسر کر سکے مسلمان اتمران سے اپنی تعلیمات پر عمل نہ کر سکے ظاہر سی بات ہے جب ان کی بنیادی تعلیمات پر اعتراض کیا جائے گا یا اسے مذہبہ خیز بنا کر پیش کیا جائے گا تو مسلمان کا ایمان اس بات کیا اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس پر خاموش رہے وہ تعلیم دیتا ہے ظلم خلاف آواز اٹھانے کی وہ ہدایت اور تلقین کرتا ہے کہ ایمان خلاف جو بات بھی کی جائے اس کا انکاؤنٹر کیا جائے اس کا مدلع علمی لحاظ سے جواب دیا جائے اسی طریقے سے یہ حجاب کا واقعہ ایک ہفتے سے اور صدی دو صدی سے اس پر اعتراض کیا جاتا رہا ہے اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں حجاب پر پابندی ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب نہیں لگا سکتی اسکارف نہیں پہنچ سکتی اپنی زب و زینت کا اظہار کرنا انہیں ضروری ہے تو اس پس منظر میں ہم کو کیا کرنا چاہیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم حالات سے باخبر ہوں ہم سمجھیں کہ نفس واقعہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مسئلہ آیت حجاب کا ہے مسئلہ عورتوں کے تعلق سے پردے کا ہے تو اس کو واضح کیا جائے اسلام کی پردے کے تعلق سے کیا تعلیم ہے اس سے مسلمانوں کو بتایا جائے اور اسے برائے وطن کو سے واقع کرائے جائے اور جو لوگ خاص طور سے اتراز کرتے ہیں ان سے ڈیبیٹ کیا جائے ان سے اقلی انداز میں بات کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے جو مشہور مذہب ہیں وہ بھی پردے کی تعلیم دیتے ہیں یہودی مذہب زبردست پردے کی تعلیم دیتا ہے عیسائیہ زبردست پردے کی تعلیم دیتا ہے ہندو مذہب جس کے گنڈے اور موالی آیتِ حجاب پر اور عورتوں کے حجاب پر اتراز کرتے ہیں ہندو مذہب تعلیم دیتا ہے پردے کی وید میں لکھا ہوا ہے کہ برہما نے عورت کو پیدا کیا تو تمہیں پردہ کرنا ضروری ہے سیمٹ کر اور اپنے پاؤں پسار کر رکھو تمہیں کوئی مرد دیکھ نہ سکے یہ وید کی جو مقدس کتاب ہیں اندیوں کی اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب آتے ہیں یہودی مذہب کی طرف یہودی مذہب میں تورات مقدس کتاب مانی جاتی ہے گرچہ اس میں ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تحریف کی گئی اس کی تعلیمات کو آگے پیچھے کیا گیا ملا دیا گیا لیکن اسے یہودی اس کو مقدس کتاب مانتے ہیں اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورت مرد کا لباس نہیں پہن سکتا ہے اور نہ مرد عورت کے لباس پہن سکتی ہے اسی طریقے سے ان کی جو تلمود ہے جسے فقاہ یہود نے مرتب کیا ہے اور دنیا کے تمام یہودی اسے مقدس مانتے ہیں اور مسائل زندگی مجھ سے رجوع کرتے ہیں اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت جو بالغ ہے شادی شدہ عورت ہے وہ ننگے سر بازار میں نہیں نکل سکتی ممنوع ہے ناجائز ہے اگر وہ نکلتی ہے تو تلمود کے حکام کی خلاف وردی کرتی ہے اسی طریقے سے عیسائی مذہب ہے عیسائیوں کے لئے حضرت مریم علیہ السلام ایک مقدس ہستی ہیں ان کی صیرت ان کا کردار ان کی شخصیت بہت اہمیت ان کی نزدیک ہے ان کا جو سمبل ہے ان کا جو آئیڈیال ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر وہ چرچوں اپنے گھروں پر لٹکاتی ہیں وہ پورے کے پورا حجاب کے ساتھ ہوتا ہے صرف حضرت مریم علیہ السلام کا چہرہ وہ کھلا ہوتا ہے تو یہ مذہب کی جو تعلیمات ہیں صرف اسلام مذہب پردے کی یا حجاب کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ جو سابقہ مذہب ہیں وہ بھی اور جو اہم مذہب مانے جاتے ہیں وہ بھی وہ پردے کا حکم دیتا ہے اور عورت کو پردہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام جو ایک مکمل اور آخری مذہب اس کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو ظاہر ہے کیا اسے مذہب میں ہر ایک بات کی مکمل ہدایت موجود ہوگی انہی میں سے ایک پردہ ہے پردہ کی پوری تفصیل قرآن مجید موجود ہے گھر کے اندر عورتہ رہ رہی ہیں انہیں کس طرح پردوں میں رہنا ہے گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو انہیں کس طرح پردوں میں رہنا ہے یہ گھنٹوں کی تفصیلات ہیں اس کا مطالعہ پرسن نہیں کرنا چاہیے گھر کے عورتیں بھی گھر کے اندر عورتیں آزاد نہیں ہیں کوئی جیسے چاہے رہے ہیں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے شہوروں کے سامنے اپنے باپوں کے سامنے آزاد نہیں ہیں وہاں بھی دائرہ بنایا گیا ہے کہ کس طرح سے پردہ کرنا ہے کتنا اظہار کرنا ہے اور جب گھر سے باہر نکلیں تو اس کے تعلق سے یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے جلباب اپنے اوپر ڈال کر باہر نکلا کریں یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی کیا پہچان لی جائیں گی یہ پہچان لی جائیں کہ یہ بہایا خاتون ہے یہ ایماندار خاتون ہے یہ باعزت غرانے خاتون ہے یہ شرفہ کی بہن و بیٹیاں اور بیگمات ہیں فلائی ہو زین تو جب گنڈے اور موالی اور شر پسند اناثر جان جائیں گے کہ یہ اس غرانے کے عورتیں ہیں یہ ایماندار عورتیں ہیں تو پھر وہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے ان کے اوپر بھپتیاں نہیں کسیں گے جملے بازیاں نہیں کریں گے چھڑکھانی نہیں کریں گے کیتنی صاف آیت کو قرآن مجید کی پردے کے تعلق سے جب گھر سے باہر نکلا جائے اور گھر کے اندر کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے تعلق سے گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی بہت تفصیل سے جزئی طور پر اس کا حکم دیا ہے اور جو عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں زیبو زینت کا اظہار کرتے ہوئے نکلتی ہیں اپنے اپنی طرف عورتوں کی نگاہوں کے ان کے جذبات پوکساتی ہو نکلتی ہیں انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی قرار دیا فرمایا لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جسے میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینگوئی فرماتے یوں فرمائی ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوتے ہیں اور تو گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوتے ہیں ہوتے کس لیے ہیں وہ لوگوں کو دراتے ہیں یزربون ابی حناس اس سے لوگوں کو مارتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو قسم بتائی ہے کتنی تفصیلات اس میں ہیں نساؤن آریاتن کاسیاتن ممیلاتن مائلاتن کہ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آتی ہیں وہ عورتیں جو لوگوں کے دلوں کو نفاتی ہیں وہ عورتیں جو اٹریکشن پیدا کرتی ہیں ایسی عورتوں کے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یدخلن الجنہ وہ جنت میں نہیں جا سکتی جنت میں اس کا داخلہ ممنوع ہے ولا یجدنا ریحہ نہ وہ اس کی خوشبو پا سکتی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تعلق فرمایا کہ جنت کی خوشبو یہ تو دور سے محسوس کی جاتی ہے جنتی دور سے خوشبو پا جائیں گے لیکن ایسی عورتیں جو اٹک مٹک کر چلتی ہیں اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی ہیں نوجوانوں کو اٹریکشن پیدا کرتی ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتی یہ دیکھئے پردے کے تعلق سے قرآن و جیر حدیث میں کتنی جزئی طور پر تعلیم دی گئی ہے تو یہ تعلیم ہمیں خوش جاننے کی ضرورت ہے عورتوں کی بتانے کی ضرورت ہے اور جو شر پسند اناثر ہیں انہیں ان کی مذہبی کتابوں کے تعلق سے بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہاری اپنی مذہبی کتاب وید اس بات پر اکساتی ہے کہ تمہاری عورتیں پردہ کریں تمہاری عورتیں غیروں سے بچیں نکاب ڈال کر چلیں تمہاری اپنی کتاب تلمود اس بات کی تاقید کرتی ہے کہ تمہاری عورتوں کے بال نہ کھلے رہیں تمہاری اپنی جو مذہبی شخصیت مریم علیہ السلام کی ان کی شخصیت دیکھو کتنی پاکیزہ شخصیت ہے وہ کیسے طرح سے ان کے فیوٹو تم پردے میں لگا کے رکھتے ہو تائے مذہبی لوگوں اسلام کی تعلیمات پر اتراز مت کرو تمہاری اپنی تعلیمات بھی ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں تو یہ آیت پردہ آیت حجاب یہ بڑی اہم آیت ہے مسلمان عورتوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسی لحاظ سے زندگی بسر کرنی چاہیے آج جو شرفہ گھرانے تصور کیا جاتے ہیں ان کے ہاں حقیقی اسلامی پردہ نہیں پایا جاتا وہ بھی بساوقات معاشرے کے اور فیشن کے اثر سے اثر قبول کر لیتی ہیں اور اپنے زیبو زینت کا اظہار کر دیتی ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے اپنے زیبو زینت کا اظہار نہ کریں اپنے نماز روزے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یاد خلال جنہ کیا اسی عورتیں جو رجانے والی ہیں اپنے زیبو زینت کا اظہار کرتی ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتی آپ سوچیں تصور کریں ہماری نماز ہماری روزے ہمارے یہ نیک عمال صرف اس بات کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور ہم آخرت میں جنت میں عالی سے عالی مقام پا جائیں لیکن اسی کے تعلق سے پردے کے معاملے میں ہماری عورتیں ہماری بہن بیٹیاں وہ غافل رہتی ہیں وہ حالات کا اثر قبول کر لیتی ہیں اور اپنی زیبو زینت کا اظہار کر دیتی ہیں اس تعلق سے جو قرآن مجید کی اور اسلامی تعلیمات بہت اہم ہیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جو مخالفین ہیں اسے بتانا چاہیے خاص طور سے ان کی جو اپنی مذہبی کتابیں اس کا حوالہ دیجئے تو بیچارے چپ ہو جائیں گے پھر وہ اسلام کی اس تعلیم پر تو اعتراض نہیں کریں گے اور جو دوسری تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اقلی دلائل پیش کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اقل کا بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے تو ایک حد تک تو مخالفت کرے گا لیکن جب اس کی بات جب اپنی بات اقلی کے تنازم میں آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ کسی نے کسی وقت وہ قبول کر لے گا اور پھر اپنا اعتراض واپس لے لگا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حالات میں بیدار رہے قرآن معید کی تعلیمات حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں وہ یہاں سے اور ملک کے مختلف بینر سے بتائی جاتی ہیں ہمیں اسے جاننا چاہیے اور لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے درنے کی گھبرانے کی نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کبھی نراش کی بات نہیں کرتا کبھی درنے کی مایوسی کی بات نہیں کرتا وہ تو حوصلہ بخشتا ہے وہ تو طاقت دیتا ہے ایمان کبھی جھکتا نہیں ایمان اپنی بات دلال کے ساتھ پیش کرتا ہے آپ دلال کے ساتھ بات پیش کیجئے انشاءاللہ یہ بھارت بہت ذرخیز زمین ہے یہاں وقتی طور پر ہنگامے اور واملے ہو جاتے ہیں ہمارا جو کام ہے وہ وقت پر نبض کو پکڑ لینا اور صحیح طریقے سے دعوت پیش کر دینا ہم تو باتیں کر لیتے ہیں اپنی تعلیمات کے حوالے سے باتیں پیش کر دیتے ہیں جو اصل کام تھا جو ہمارا فریضہ منصبی ہے اسے ہم ادا نہیں کرتے ہم تو دائی قوم تھے پوری دنیا مدعو قوم ہیں ہمیں تو خود برچڑ کے پیش کرنا چاہیے تھا آیت حجاب کے تعلق سے باتیں کرنی چاہیے توحید کے تعلق سے باتیں کرنی چاہیے شرقی مضمت کرنی چاہیے لیکن ہم یہ سب کر نہیں رہے ہیں جب کوئی واقعہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے اس تعلق سے ہم اڑتے ہیں اور اپنی چند باتیں بیان کر دیتے ہیں ایسا کرنے سے جو اسلام ایک جگہ اور خاندانی لحاظ سے سکڑ گیا ہے اور تیز رفتاری سے بڑھ نہیں رہا ہے اس میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا کردار نہیں ادا کر رہے ہیں دیکھئے کہیں منظم طریقے سے دعوت کا پرامن پیغام پہنچائے جا رہا ہے بہت مشکل سے ڈھونڈے سے چراغ لے کر ملیں گے ایسی تنظیمہ ہیں ایسی افراد جو دعوت کا دمشان کام کر رہے ہیں اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو دعوت بہت اہم ہے اور اسی کے تعلق سے آیت پردہ اور اس کے پیغام ہیں ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اس حوالے سے بیدار رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں خاص طور سے برادر وطن کو اس حوالے سے بیدار کریں اور اس کی حکمت اس کے فوائد بیان کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هادا واستغفروا اللہ لی و لکم و لیساء المسلمین فاستغفروہو انہو الغفور رحیم موسیقی موسیقی